موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مشہدے کی بات میں ہوں آپ کا مسبان سردار حیدر علی محترم ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان کے ڈیجیٹل پاکستان پر چند لمحوں کے لئے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور وہیں زندگی گزار رہے ہیں آپ صبح چھے بجے اٹھے آپ نے دیکھا کہ باہر برامدے کی لائٹ خود بخود بند ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے ڈیجیٹل سویچ کی مدد سے بلب کے خود بخود آن اور آف ہونے کا شیڈول سیک کر رکھا ہے آج مہینے کی آخری دریج تھی آپ نے یوٹیلٹی بل جمع کروانے تھے آپ اس طرح پر لیٹے لیٹے اپنا موبائل اٹھاتے ہیں بل پیمنٹ کی ایپ کھولتے ہیں متعلقہ یوٹیلٹی اکاؤنٹ نمبر پہلے سے سیف کر رکھا ہے جو آپ کا بل دکھا رہا ہے آپ ادائیگی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں کنفرمیشن کے بعد آپ کے بل کی ادائیگی تین سیکنڈ کے اندر اندر ہو جاتی ہے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کی گلی کی نکر پر کسی حادثے کی وجہ سے کھمبہ ٹیڑا ہو چکا ہے اور وہاں خطرے کا باعث بن سکتا ہے آپ ورن اپنا موبائل نکالتے ہیں اپنی متعلقہ میونسپائلٹی کی ایپ پر جا کر کمپلین لانچ کرتے ہیں آپ کی لوکیشن انفرمیشن آپ کے موبائل سے خود بخود ایپ کو مل جاتی ہے اس کے موجود آپ احتیاطن اسی کھمبے کی تصویر کھینچ کر آپ اپنی کمپلین کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں آپ کو خود فوری طور پر ایک کمپلین نمبر مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم فرینڈ بھی دے دیا جاتا ہے کہ یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی آپ دفتر جاتے ہیں آپ دفتر جاتے ہیں لانچ کے دوران گھر سے کال آتی ہے کہ آپ کی چھوٹی بہن کے پچھلے ہفتے ہونے والے نکاح کی ریجسٹریشن ابھی تک نہیں ہوئی آپ وہیں بیٹھے بیٹھے ویب سائٹ پر جاتے ہیں نکاح نامے کو سکین کر کے ریجسٹریشن سرویس میں جمع کروا دیتے ہیں ریجسٹریشن فیز آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے آن لائن ہی ادا کر دیتے ہیں آپ کو فوری طور پر ریجسٹریشن مکمل ہونے کا میسی جا جاتا ہے اور تین دن بعد آپ کے گھر میں ریجسٹریشن نکاح نامہ بزریہ ڈاک پہنچ جاتا ہے اللہ نے آپ کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا آپ نے ام المومنین کے نام کی مناسبت سے اس کا نام ختیجہ رکھا اور لوکل گورنمنٹ ویب سائٹ پر برچ سارٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیا ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو برچ سارٹیفکیٹ بھی مصول ہو جاتا ہے آپ نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رکھا تھا آپ کو تصدیق شدہ ڈگریوں جمع کروانے کا آرڈر ملا آپ نے ہائر ایڈکیشن کمیشن کی ویب سائٹ سے اپنی ڈگریوں کی مصدقہ کاپی کے لیے اپلائی کیا آن لائن فیز کی ادائیگی کے بعد تصدیق شدہ کاپیاں آپ کو سات دن کے اندر اندر مصول ہو گئی آپ لیے ایک پانچ مرلے کا پلارٹ خرید رہا تھا لیکن آپ پہلے تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ فروخت کرنے والا اس کا اصلی مالک ہے آپ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کر پلارٹ نمبر ڈالتے ہیں تو اس کی تمام تفصیلات اور ماضی میں فروخت کا تمام رکار آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ متعلقہ شخص اس کا اصلی مالک نہیں بلکہ وہ اس کی والدہ کے نام پر ہے آپ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ ڈیل کینسل کر دیتے ہیں اور دوسرا پلارٹ خرید لیتے ہیں ایک سال کے بعد آپ اپنے پلارٹ پر مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں اسی کے لیے آپ کو سیٹی کونسل کی منظوری چاہیے آپ آن لائن اپنا سائٹ میپ اور ڈرائنگز اپلوڈ کر کے فیز جمع کروا دیتے ہیں آپ کا نقشہ اور سائٹ پلان منظور ہو کر آپ کے گھر میں آپ کو مصول ہو جاتا ہے آپ کا ایک بھائی بزنس کرتا ہے سال کے آخر میں انکم ٹیکس فائل کرنے کے لیے بارڈ آف ریونیو کی ویب سائٹ پر جاتا ہے اپنی اکاؤنٹ میں سائن ان کرتا ہے اپنا ریونیو سیلز ٹیکس اور آمدن کی تفصیلات پانچ منٹ کے اندر اندر انٹر کر کے متعلقہ ٹیکس کی رقم آن لائن ادا کر دیتا ہے آپ کی بیگم گھر میں بیٹھ کر آن لائن بوتیک کا بزنس شروع کرنا چاہتی ہے وہ آن لائن اپنا بزنس ریجسٹر کرتی ہے اور اپنا کاروبار کا آغاز کر دیتی ہے اب آپ اپنی آنکھیں کھول دیں یقیناً پچھلے پانچ منٹ میں آپ اپنے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئے تھے لیکن گھبرائے مت مشاہدے کی بات ہے عمران خان نے ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے جو منصوبہ لانچ کیا ہے اس کے سمرات اس سے بھی زیادہ ہوں گے میرے نزدیک ڈیجیٹل پاکستان ہمارے نیوکلر پرگرام سے بھی زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے اور اگر اللہ کی مدد شامل حال اور حکمرانوں کی نیت ٹھیک رہی تو اگلے چار سال کے اندر اندر بہت بڑا انقلاب آ چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں اگاہ کرتے رہ کریں تاکہ آپ کا فیڈبیک ہم تک پہنچے اور ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کرنٹ آفیر کے متعلق جو ہمارے پرگرام یہاں پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا آپ کا میز بان سردار حیدر علی اللہ نگے بان